اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی مزیدار اور یونیک سی ریسپی لے کر آئی ہوں ایک دم نئی اور بہت ہی کم خرچ میں بن جاتی ہے سموسے کچوری رول تو آپ نے کئی بار کھائیں ہوں گے مگر یہ ریسپی آپ لوگ میرے کہنے پر اس ماہ رمضان میں ضرور ٹرائے کی دیے گا تو انشاءاللہ یہ آپ کی فیملی کی فیورٹ ریسپی بن جائے گی اور آپ کو بہت پسند آئے گی تو چلیے دیکھ لیتے ہیں ریسپی کو تو یہاں پہ دیکھئے میں نے تین سو گرام بندگوبی لی ہے اور اسے اس طرح سے بریق کٹ لیا ہے یہ ایک میڈیم سائز کی پیاز لی ہے جسے میں نے سینٹر سے کٹ کیا ہے اور اس کو بھی میں بلکل بریق لچے دار کٹ لوں گی تو بہت اس میں ریسپی کے ساتھ ساتھ آج میں نے آپ کے ساتھ یہ کٹنگ بھی شیئر کی ہے برونو کٹر کی مدد سے میں نے دیکھیں بندگوبی اور پیاز کتنی آسانی کے ساتھ ایک منٹ کے اندر دیکھیں سارے پیاز اور ساری بندگوبی میں نے کٹ لی ہے نہ تو پیاز آنکھوں میں پڑتے ہیں اس طرح سے کٹنے سے اور نہ ہی کو مشکل ہوتی ہے تو بہت ہی ایزی لی یہ پیاز کٹ جاتے ہیں اس کٹر کی مدد سے اسے برونو کٹر کہتے ہیں تو یہ دیکھئے کتنا زبردست بریق بلکل ایک جسے لچے دار پیاز ہمارے ایک سیکنڈ میں کٹ کے ریڈی ہو گئے ہیں سکٹر کو یوز کرنے کی ڈیٹیل ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو اب یہاں پہ دیکھئے میں نے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو تو میں نے یہ تین سو گرام جبندگوبی جنسی کرش کی ہے میں نے بلکل بریق کاٹی ہے اسے میں ڈالوں گی ایک باول میں اور اس کے اندر ہم کچھ سپائسیز ایڈ کریں گے بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ بہت ہی زبردست ریسپی ہم بنانے والے ہیں تو سب سے پہلے میں نے نمک ڈالا ہے ہاف ٹی سپون لال میرچ کا پاورڈر ڈالوں گی ون ٹی سپون اور اب اس میں بھنا کٹا ہوا زیرہ ڈالوں گی ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر ایڈ کروں گی ون فورث ٹی سپون لال میرچ کا پاورڈر ڈالوں گی ہاف ٹی سپون اور دنیا پاورڈر ڈالوں گی ون ٹی سپون اس کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گی پیاز میڈیم سائز کا جو کہ ہم نے اچھے دار کاٹا تھا یہ بھی ایڈ کر دوں گی اور اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ملا لیں گے اور دس سے پندرہ منٹ تک ہم ان کو ریسک دیں گے تاکہ مسالے جو ان سے ہیں وہ بھی اچھی طرح سے مسالوں کا فلیور بھی آ جائے ان تمام سبزیوں کے اندر اور یہ بند کو بھی بغیرہ ہے یہ سوفٹ ہو جائے گی چلیے دس منٹ تک اسے ریسک دے لیتے ہیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد یہاں پہ دس منٹ ہو گئے تھے ان کو ریسک دیئے ہوئے دس منٹ کے بعد دیکھئے جو سبزیاں ہیں ہماری ان پہ بہت تیارا سا کلر بھی آ گیا ہے مسالوں کا اور بہت سوفٹ ہو گئی ہیں اب اس کے اندر بائنڈن کے لیے ہم بیسن ڈالیں گے پونہ کپ بیسن ہے ایک کپ سے تھوڑا سا کم بیسن جو ہے وہ میں نے ڈالا ہے ساتھ ہی اب اس میں ڈال دیں گے ہم چاول کا آٹا میں نے 2 ڈیبل سپون لیا ہے اس سے یہ بہت ہمیں ڈالیں گے اور اگر چاول کا آٹا نہ ہوتا اس کی جگہ پہ اب کون فلور بھی یوز کر سکتے ہیں 2 ڈیبل سپون یہاں پہ دیکھئے چاول کا آٹا میں نے آئڈ کیا ہے اب اچھی طرح سنکی میں مکسن کر لیں گے چیزوں کی کوانٹٹی کا یہاں پہ خاص خیال رکھے گا بیسن بلکل بھی زیادہ مت آئڈ کیجئے گا ورنہ فلیور اچھا نہیں آئے گا اور یہاں پہ میں نے 1 ڈیبل سپون پانی ڈالا ہے صرف 1 ڈیبل سپون پانی آپ نے یوز کرنا ہے کیونکہ سبزیاں ہی اتنا پانی جنسے ریلیز کریں گی کہ اس کے ساتھ ہی اچھی طرح سے میکس ہو جائے گا سب کچھ اب اس میں ڈالوں گی میں کوکنگ گوئل 1 ڈیبل سپون کوکنگ گوئل ڈال کے اچھی طرح سے اس بیٹر پہ ایک دفعہ میکس کرلوں گی اور اب اس کے ہم اس طریقے سے کباب بنا لیں گے انہیں پٹکیاں کباب کٹلٹ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ بہت ہی مزے دار بہت ہی کرنچی اور سپائیسی سی بن کے تیار ہوتی ہیں اور بہت ہی کھانے میں ٹیسٹی لگتی ہیں تو ویورز آپ میرے کہنے پر ایک پار ان کو ضرور ڈرائی کیجئے گا تو یہاں پہ دیکھیں اچھی طرح سے میں نے میکسنگ کر لی تھی اور اب اس طرح سے پتلے پتلے سے ہم اس کے جو ٹکیاں ہیں وہ بنا لیں گے زیادہ موٹی مت بنائیے گا بس اس طرح سے پتلی پتلی سی بنائیے گا ہاتھ میں تھوڑا سا دباتے ہوگے اس مٹیریل کو تو پتلے پتلے سے ہم جو اس کی ٹکیاں ہیں وہ اس طرح سے ساری تیار کر لیں گے تو چلیے میں ساری تیار کر لوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ آپ ان کو تیار کرنے کے بعد فریز بھی کر سکتے ہیں اور سیو بھی کر سکتے ہیں تو مزید ان کا ذائقہ بڑھانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا اس میں چکن بھی شیڈ کر کے وائل کر کے ایڈ کر سکتے ہیں اس سے ان کا ٹیس مزید بڑھ جائے گا تو یہاں پہ دیکھئے ساری ٹکیاں میں نے ریڈی کر لیں ہیں تو چلیے اب ان کو فرائے کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک پین میں میں نے جس 3 سے 4 ٹیبل سپون کوکنگ آئل لیا ہے بہت ہی کم آئل میں یہ تیار ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ دیکھئے صرف 3 سے 4 سمجھ میں نے آئل کو گرم کیا ہے ہلکا سا اور اب اس کے اندر ہم یہ ساری جو ٹکیاں ہیں ان پہ ایسا ہی ڈاک سا کلر آپ نے لائکے ان کو فرائے کرنا ہے یعنی جب ڈاک سا کلر ان کے دونوں سائٹس پہ آ جائے گا تو تب تک الٹے پلٹے ہوئے ان کو فرائے کرتے جائیں گے تو یہ بہت ہی کرسپی سی کرنچی سی بہت ہی مزیدار سی ہماری ٹکیاں بہت ہی جلدی بن کے ریڈی ہو جائیں گی فلیم کو ہم میڈیم رکھیں گے بہت زیادہ تیز مت رکھے گا بس میڈیم فلیم پہ آپ ان کو الٹے پلٹے ہوئے ڈاک کلر آنے تک فرائے کر لیجئے گا تو یہاں پہ دیکھئے ہماری ٹکیوں کا کلر ڈاک سا آ گیا ہے دونوں سائٹوں سے میں نے اس کے پکا لیا ہے تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور اسی طریقے سے میں باقی سارے کباب بھی ریڈی کر لوں گی تو یہاں پہ دیکھئے میں نے ان کو کیچپ کے ساتھ سرف کیا ہے آپ اس کو گرین چٹنی کے ساتھ یا املی کی چٹنی کے ساتھ کسی بھی چٹنی کے ساتھ سرف کر سکتی ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی سپائسی اور کرنچی بن کے تیار ہوئی ہیں ایک میں آپ کو توڑ کے دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھئے ویورز کتنی زبردست بنی ہیں دیکھتے ہی موں میں پانی آ رہا ہے اور کھانے میں انتہائی لا جواب ہے آپ میرے کہنے پر ایک بار ان کو ضرور بنا کر ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس ووکس میں اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی تو آئی ہاپ پیورز کہ آپ کو آج کے یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ریسپی پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں یا فرس ٹیم میری ویڈیو ووچ کر رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی تمام ریسپیز اسی طرح فری میں دیکھنے کو ملتی رہیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے ایک اچھی اور نئے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ